جی ہلو دوستو میں ہوں کمٹ چیما اور دوستو اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی development سعودی عرب میں ہوئی ہے جس کو بھارت اور پاکستان کے جو مذہبی حلقے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں اور وہ یہ development ہے کہ جو منسٹری آف اسلامی کفیرز ہے اور اس کے جو منسٹر ہے ڈاکٹر عبداللطیف انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مساجد ہیں سعودی عرب کے اندر وہ عوام کو سنسٹائز کریں وہ عوام کو بتائیں کہ مسجدوں کے اندر کے جو تبلیغی جماعت ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو بھی جمعہ ہے اس جمعہ میں یہ بتایا جائے اور یہ لیکچر دیں سرمن دیں کہ جو تبلیغی جماعت ہے یہ ہمارے معاشرے کے لیے کیسے خطرہ ہے اور تبلیغی اور اس کا جو دعویٰ گروپ ہے جن کو ہم کہا جاتا ہے یہ کیوں کر کے بین کر جو ہے وہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے خطرہ ہے اب یہ منسٹری آف اسلامی کفیرز نہیں ہے بات کی انہوں نے سیدھی سیدھی چار پانچ موٹی وٹی باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے ہر مسجد میں ہر مولوی صاحب ہر خطبہ دینے والا یہ باتیں ضرور کریں اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں دوستو ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر یہ لیبرٹی ضرور موجود ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے کہ ان کا کنٹرول اپنے مسجد میں اور جمعہ والا دن جو مولوی وہاں پہ خطاب دیتا ہے اس کے اوپر ہے وہ بتاتے ہیں اپنے مولوی کو کہ بھائی آپ نے یہ چیز جو ہے آپ نے اس جمعہ کو بتانی ہے ہمارا تو یہاں کنٹرول ہی نہیں ہے ہمارا مولوی جب جس کا دل کرتا ہے ہمارے تو یہاں پہ یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ لوگ جمعہ والے دن ڈرتے ہیں یہ نہ ہو کہ کس مسجد سے کہاں سے کون سا اعلان ہو اور وہاں سے دو چار ہزار لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں ہمیں پتہ نہیں چلے گا یہ ہمارے یہاں کا ایک ٹرینڈ ہے جمعہ کے حوالے سے لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جی پہلے تو یہ بتایا جائے جا کہ جو پہلی چیز منسٹری آف اسلامی ایک افیرز نے کہا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ جو یہ میز گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو یہ ڈیوییٹ کرتے ہیں اور یہ جو گروپ ہے ہمارے سعودی عرب کے لیے خطرہ ہے اور یہ دہشتگردی کے لیے ایک گیٹ ہے جو لوگ دہشتگرد بنتے ہیں جو لوگ دہشتگردی کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے پہلی موٹیویشن ہے جو تبلیغی جماعت ہے اب ظاہری بات ہے پاکستان کے اور بھارت کے اور بنگلہ دیش کے اور بہت سارے ممالک کے جو کلیریکس ہیں ان کو تو اس سے آگ لگ گئی کہ یہ کیا ہوا کہ ہم لوگ یہ وہ گروپ تھے جن کو سعودی عرب کروڑوں اور بورگہ دیتا تھا ان کو پیسے دیتا تھا اور یہ جا کے پاکستان بھارت میں اور پوری دنیا میں دعوت اور تبلیغ کا کام کر دے تھے آج سعودیز کہتے ہیں بھائی یہ جو گروپ ہے نا یہ تو ہے ہی غلط ہے اور یہ دہشتگردی کے لیے پیڑی سیڑھی ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب یہ مان گیا کہ ماضی میں جو وہ کام کرتے رہے یا ماضی میں اگر وہ خموش رہے یا وہ نہیں بولے یا ہم کو بول دینا چاہیے تھا تو یہ لوگ جو ہیں وہ اب بولیں ہیں سو عوام کو کلیریفائی کیا جانا چاہیے عوام کو کنفیجن میں نہیں ڈالا جانا چاہیے اور ظاہری بات ہے کہ یہ ایک بڑا خطرہ ہے اب دیکھیں دیکھیں محمد بن سلمان نے ایک کام تو کیا اس نے آتے ہی ریلیجیس اسٹابلشمنٹ کو چیلنج کیا ہے اگر آپ کو تھوڑے دن پہلے کا میں ایک واقعہ بتاؤں کہ وہاں پہ ریڈ سی کے اوپر ریڈ سی پہ جو سعودی عربی ہے ریڈ سی فلم فیسٹیول ہوا ہے اور ریڈ کاپٹ تھا وہاں پہ جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریبا تقریبا جو زیادہ تر جو کام تھا وہ خواتین کا تھا جو وہاں پہ ریپریزنٹ کیا گیا جی جو زیادہ لوگوں نے جو مووویز تھی وہ خواتین نے ڈریکٹ کی ہوئی تھی اور وہ وہ جو تھی وہ کر رہی تھی اور کہا جا رہا ہے کہ 38 پرسنٹ جو آف بان 38 فلم جو تھی وہ 67 کنٹریز تھے اور یہ دس ڈے کا فیسٹیول تھا اور یہ ادھر سے سلمان خان کو بلالیا ادھر سے جسٹن بیبر کو بلالیا اور وہ کہہ رہے کہ ہم خواتین کو پرموٹ کر رہے ہیں اور اور یہ جو فیمل سکریپ رائٹرز اور ڈریکٹرز اور پروڈیوسر ہے ان کو ہم کانفیڈنس دے رہا چاہ رہے ہیں اب ایک طرف وومن ایمپاورمنٹ ہو رہی ہے مووویز ہو رہی ہیں ریڈ سی پہ جو ہے وہ فیلم فیسٹیول چل گئے دوسری طرف کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ تبلیغی جماعت پر مبندی لگانی ہے اب سعودیز کے اندر تو یہ زاری بات ہے وہ مذہبی علماء جو پوری زندگی سعودی عرب کو دیکھتے تھے ان کے لیے تو ماتم صفح ماتم بچ گیا ہے اب دیکھیں کہ کیا وہ علماء جو سعودی عرب سے پیسہ لیتے رہے ہیں ماضی میں زہاری بات انہوں نے تو ٹکرا جانا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کیا کرتے ہیں سعودی عرب جو ہے اس نے جماعت اسنامی کو دائشت گرد قرار دیا اس نے مسلم جو کہ پاکستان میں انڈیا میں تھی پھر اس نے ماضی میں مسلم بردرہد کو دائشت گرد قرار دیا حسن البنہ مدودی جتنے لوگ تھے جو افیلیٹ رہے کیونکہ یہ سارے چیلنج کرتے تھے ہاؤسف سعود کو اور کہتے تھے کہ مسلمان کبھی بھی OIC اور سب چیزیں نہیں ہو سکتی چب تک یہ ہیں اور مزید کی بات ہے کہ یہ پھر اب آلے سعود کو دچال کی حکومت کہتے ہیں کہ اتنے ڈیروگیٹری ورڈز استعمال کرتے ہیں محمد بن سلمان اور ان کی فیاملی کے لیے جو کہ آبیسلی غلط چیز ہے اور دوسرا اب دیکھیں کہ یہ کتنی مشکل چیز ہے کہ ایک وقت تھا سعودی عرب ان کو سپورٹ کر رہا تھا لیکن آج ایک وقت آ گیا ہے کہ سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام کی غلط تشریح کرتے ہیں سو پہلی چیز انہوں نے جو بتائی چار چیزیں امپورٹن امنیسٹی آف اسلامی کافیرز کی پہلی چیز انہوں نے کہا جی کہ اپنے جمعہ خطبے میں بتائیں یہ مسگائیڈ کرتے ہیں یہ ایک خطرناک گروپ ہے یہ دہشتگردی کی طرف پہلا دروازہ ہے اور دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی prominent جو mistakes ہیں جب تبلیغی جماعت کی ان کو highlight کیا جائے جو میں کہ اب ذاری بات ہے انہوں نے ساری mistakes بھیجی ہوگی اور وہ جو خطبہ ہوگا وہ پڑھ کے سنایا چاہے گا اور تیسروں نے کہا جی کہ mention کریں یہ ہمارے معاشرے کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے اور چوتھاروں نے کہا کہ جی یہ جو affiliation ہے ان کی ساتھ جو affiliation ہوگی تبلیغی اور دعویٰ گروپ کے ساتھ یہ سعودی عرب میں prohibited ہے بین ہے اب یہ clear cut warning آگئی سعودی عرب کی طرف سے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو تبلیغی جماعت ہے جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ جی ہم a political party ہیں ہیں یہ sunni islamist missionary movement ہے جی ٹھیک ہے جی اور یہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو preaching party ہیں یہ مختلف ممالک میں پاکستان میں انڈیا میں ہر جگہ جاتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ اور اس طرح کے چیزیں کرتے ہیں اب ان کا جو مسئلہ پیدا ہو گیا وہ تو زہری بات ہے ان کے ساتھ ہو گیا سعودیز کے ساتھ ہو گیا سعودیز جو تھے وہ تو سمجھے جاتے ہیں ان کی گھڑ سمجھے جاتے ہیں اب جو دارال علوم ہے انڈیا کے اندر انہوں نے بھی کہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے اپنا اس بین کو دیکھے جو چیف ریکٹر ہیں مولانا عبدالقاسم نومانی صاحب انڈیا کے اندر دارال علوم انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بھائی یہ تو غلث چیز ہے کہ سعودی عرب کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم condemn کرتے ہیں اب کیا ہوگا اگر یہ جتنے مذہبی یہ لوگ ہیں اگر یہ سعودی عرب کے جس طرح وہ ایک میں مولوی صاحب کو سن رہا تھا وہ تو غلط نام سے ٹیروگیٹری نام سے محمد بن سلمان اور ان کی فیملی کو کر رہے تھے اب ان کے اوپر بہن لگ جائیں گے یہ ٹرائول نہیں کریں گے اور زاری بات ہے جہاں جہاں مسلم آئی بھی کی سعودی امبیسی ہیں وہ ٹاگٹ دیکھ رہے ہیں کہ اس امپریشن کو پاکستان بنگلہ دش انڈیا میں کیسے فیل کیا جا رہا ہے سو جو مسلمان جو تبلیغی جماعت سے لوگ اٹیشت ان ممالک میں ان کے لیے مشکل وقت آ گیا اب یہ جو دعویٰ گروپ کو بین کرنا یا تبلیغی جماعت کو بین کرنا یہ ایک چیلنج ہے اور انڈیا کے اندر اگر وہ ہوا ہے پاکستان سے میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ لوگ اس کو بڑا جو ہے وہ کر رہے ہیں لیکن اوبرال اس کی ابھی تک میں نے کسی بڑے عالم کلیرک کو بولتے ہوئے نہیں سنے درتے ہیں بچارے وہ ڈرتے اس لیے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ سعودی عرب سے تعلقات نہ خراب ہو جائیں یہ سارے جتنے ہمارے بھی یہاں پہ جو مذہبی سکولر ہیں یہ تو یا مذہبی مولوی ہیں کیونکہ سب تو نہیں لیکن کچھ جون میں ہوتے ہیں وہ تو جا کے ہرمین شریفین اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اپنی کہانی سناتے ہیں اور وہاں سے کچھ چندہ چندہ چیزیں لے آتے تھے جس کو اللہ کر دیا جاتا تھا لیکن اب وہ تو دوسری طرح دیریکشن پہ چل پڑے ہیں انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سعودی عرب کو بنانا ہے ایک موڈرن جو ہے وہ پروگریسو کنٹری بنانا ہے خواتین کو امپاور کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وہ ایک اور طرف کہہ رہے ہیں اور ابھی ابھی وہ جو ہے وہ سارے جو کلیریکس ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں وہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ جناب محمد بن سلمان اور محمد بن زیاد اچھا محمد بن زیاد کیا کرے گا کوئی وہ اس کے اوپر نہیں آتا کیونکہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی ریلیجس جو ہے وہ پلیس مجود نہیں ہے نہ مکہ ہے نہ مدینہ مکہ مدینہ سعودی عرب میں ہے تو جو سعودی عرب سے بات نکلے گی اس کا افیکٹ ہوگا سو محمد بن زیاد جو مرضی کرتے رہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ اگر اسرائیل کے تعلقات ٹھیک ہوگے سب کچھ ٹھیک ہوگے that's fine for them لیکن اگر محمد بن سلمان کرے گا تو اس کے لیے پھر ان کو ایک چیلنج ہوگا اور وہ اپنی پریشانی میں چلے جائیں گے کہ بھائی یہ دیکھو انہوں نے تو ہمیں پکڑ لیا اور ہمیں مشکل میں ڈال رہے ہیں so میں یہ سمجھنا ہوں کہ یہ اچھا قدم اس سنس میں ہے کہ ایک تو یہ جو پیٹرنیج سعودی عرب کرتا تھا مسلم ممالک میں وہ پیٹرنیج بند ہو جائے گی جو ہوسٹ ممالک ہیں اگر کوئی تبلیغی جماعت کا حصہ بننا چاہتا ہے اگر کوئی یہ ضرور make sure کریں کہ ان کی کیوئی تبلیغ سے کل کوئی بندہ extremist نہ ہو جائے کل کوئی بندہ violent نہ ہو جائے کل کوئی بندہ کسی اس direction میں نہ چل پڑے جس سے ملک اور معاشرے کو خطرہ ہو اور اگر آپ لوگوں کو جتنا زیادہ مذہب کے قریب لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے میں تو اس چیز میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ کوئی بندہ politically socially economically مضبوط ہوگا وہ automatic پتہ چلے گا یار یہ دیکھو مسلمان لیکن یہ special اتنے گروہ بن جاتے ہیں اور یہ گروہ میں جا کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں کئی دفعہ میں نے خود بھی اس پر محسوس کی ہے کہ جا کے لوگوں کو تنگ کریں گے کہ جی آپ آئیں ضرور آئیں نماز کے لیے آئیں ضرور آئیں ہیر اینی ہو وہ بھی چلو بندہ برداشت کر لیے تک کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بہن بھائی دوست آپ کے گھر آجے تو آپ اس کو نہ نہیں کر سکتے لیکن ہر انسان کو پتہ ہے ہر بندہ مسلمان ہے وہ سمجھتا ہے بھائی میں اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہوں میں قرآن پاک کو مانتا ہوں مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ میں نے نماز کب پڑھنی ہے یا کیا کرنا ہے یا میں نے دنیا کے ساتھ کس طرح انگیج ہونا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ obviously that makes a sense to every human being in پاکستان and elsewhere in the world لیکن ابھی صرف یہ کہہ دینا کہ جی کیونکہ جو سعودیس ہیں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے ہیں تو یہ جو ہے اب یہ حکومت اب مسلمانوں کی نہیں رہی اور محمد بن سلمان دیکھیں محمد بن سلمان کو چاہیے legitimacy اور محمد بن سلمان جیسے میں نے پہلے کہا تھا out of turn he is going to be the king جب out of turn بنے گا وہ اپنے چچا کو اور باقی لوگوں کو ہٹا کے crown prince بنا crown prince اس کو پتا ہے میرا والد صاحب king سلمان اگر کبھی بھی ان کی وہ ففات ہو جاتی ہے تو i will be the one who will take over so جب out of turn جاتے ہیں اور internationally سعودی عرب کے اوپر question mark لگایا جاتا ہے بھائی آپ کا کیا مسئلہ ہے جیسے محمد بن سلمان کے اوپر US state department نے اور US government نے کہا ہے کہ جو جمال خشوق جی کا مرڈر تھا اس میں he is directly involved ابھی تو یہ رسیہ کے سوری فرانس کے صدر ایمنال میکرون آئے ہیں تو ان کو ایک bailout ملے ہیں محمد بن سلمان کو ورنہ ان سے تو کوئی international leader ہی نہیں ملتا تھا اور وہ بھی وہ Lebanon کے مسئلے میں آئے تھے کیونکہ وہاں پہ مسائل چاہل رہے ہیں اور وہ جتے وہاں کا ہوگا رہا ہوگا ہے so the point here is MBS MBS چاہتے ہیں کہ میری international acceptance ہو اس کے لیے وہ اپنی جو یہ ہے اپنی credentials develop کر رہے ہیں کہ میں جب king بنوں تو کہا ہے یار دیکھو اس کا vision 2030 تھا اس vision 2030 کے تیاد یہ خواتین کو ازادی دے رہا ہے خواتین travel کر سکتی ہیں independently کے جا سکتی ہیں گاڑیاں چلا سکتی ہیں film میں آ سکتی ہیں ڈرامے میں آ سکتی ہیں اور جیسے وہ نیوم سٹی بنا رہے ہیں تاکہ دنیا کا وہاں جان پڑے وہ دبائی اور اس طرح کی جو ساری entertainment ہے ہم صرف دنیا میں یہ نردیج ہیں کہ یہاں بس صرف اسلامی اسلام ہے مذہبی مذہب ہے اور اس طرح کی چیزیں نہیں سو ریلیجس ٹوریزم سے نکل کے وہ اور basically وہ اپنا image بدلنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کا image جو ہے وہ جو ایک ان کا historical image ہے کہ یہاں بھی خواتین کو ازادی نہیں ہے human rights نہیں ہے women rights نہیں ہے freedom of speech نہیں ہے democracy نہیں ہے ایک وہ historically چلا آ رہا تھا وہ چلتا رہنا تھا اگر وہ ہی پرانے جسے کہتے ہیں کہ آپ کے political leadership normally چلتی آتی ہے لیکن کیونکہ political leadership out of the turn آ رہی ہے تو اس کے لیے پھر ان کو اپنی جو ہے وہ guideline بدلنے پھر دوسرا وہ young ہے 32-35 سال کا ہے young لڑکا ہے وہ کل کو king بن رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے region میں competition بہت زیادہ ہے particularly am ua qatar جس طرح وہ ua جو ہے وہ اس نے دنیا کو open up کر رہا ہے qatar دیکھیں کتنی اس نے soft power بنائی ہے اپنی افغانستان کے مسئلے میں سارے امریکہ کو ضرورتی ان کی ہے so historically سعودی عرب کی بڑی value آ کرتی تھی لیکن وہ value نہیں رہی سو وہ محسوس کرتے ہیں ہیں کہ ہمارا ایک ہمارا influence تو ہے لیکن اس influence میں space آتی جا رہی ہے gap آتا جا رہا ہے اس لیے انہوں نے وہ کیا اور وہ تبلیغی جماعت والے جو ہیں اس کے سامنے آگئے اور آپ دیکھیں نا کہ وہ تبلیغی جماعت کو kin kin الکاب سے استعمال کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں so this is something which is very important and obviously I think the government in Pakistan they will have to be careful about this کہ بہت سارے جو پاکستانی ہیں اب وہ زہاری باتہ سعودی عرب کے خلاف بات کریں اب جو ہے وہ سعودی عرب نے internationally muslim دنیا صرف جو ہے نا وہ سمجھے پنگا لے لیا سعودی authorities نے لے لیا لیکن that is their right because they are a sovereign country they can take a decision whatever the decision they can take ماضی میں اگر وہ ان کو support کرتے نا that does not mean کہ وہ آج بھی اسی طرح وہ ہی کریں یا وہ کو ان کے بہندی ہیں وہ ان کو پیسے دہتے رہے ہیں تبلیغی جماعت والوں کو یا باقی مولویوں کو کچھ جب وہ اس وقت پھلائیں اسلام کی تبلیغ کریں اس وقت ایرانی threat تھا اور ایران کو manage کرنا تھا لیکن ابھی وہ چیزیں نہیں رہی ابھی حالات بدل گئے ہیں سعودی عرب کے لیے so i think things are very much changing and the Saudis are taking right decisions اور میں تو کہوں گا کہ پاکستان کے اندر بھی ہماری جو leadership ان کو بھی progressive step لینے چاہیے جس سے ملک کے اندر خواتین کو زیادہ empower کرنا اور یہ جو ہمارے یہاں پہ جیسے لینچنگ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کو سزائے دینا uh it must stop otherwise uh there will be a crisis اور uh bold step لینے پڑیں گے uh for making uh our country more progressive and liberal thank you very much